مرضی ہے سن لیں دیکھیں چیز یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہوئے سنو گے آپ سوچنے والی بات ہے نا سوچنے والی بات ہے نا نات کرتے ہوئے آپ کیا سنو گے اب میں بحث دوں گا بہت یعنی کہ عجیب سی ہوگی آپ نے گھر میں سپیکر پہ نات لگا دی بچہ گیا ٹائلٹ اور اس نے وہاں پہ وہی نات گنگنانا شروع کر دی سزا کس کو ملے گی بتائیں نا سزا کس کو ملے گی شاہ صاحب لگانے والے کو ملے گی ختم ہو گئی بات تو ایسی چیز ہی کیوں کرے بھائی آدمی اگر سن نہیں ہو تو اس کو احترامن جو طریقہ کار ہے اگر آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا ہے تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کوئی عام ہستی تھی وجہ تخلیق کائنات تھی نا وہ تو ان کو اگر سننا ہی ہے تو پھر احترامن جیسے آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو جا نماز پہ بیٹھ کے سنو نات پھر وہ نات خود ایک عبادت بن جاتی ہے بھلے کسی کی ہو لیکن وہ مسئلہ یہ ہے ہماری بات کون سمجھے یہ معاملہ ہے یہ انجائے کرنے کی چیز نہیں ہے نات یہ انجائے کرنے کی چیز نہیں ہے گانے ہیں انجائے کرنے کے یہ چیز ہے کب والی جو ہے کال ہے اور یہ محفلوں کی چیز تھی یہ محفلوں کی چیز تھی نات جو ہے ان کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے لیکن اس کو ایک انجائیمنٹ کی چیز بنا دی ہے گاڑیوں میں بھی سننا ہے کوئی منع نہیں ہے لیکن میری لغت کے حساب سے that is wrong کیونکہ میں اگر گاڑی میں جا رہا ہوں تو لڑکیاں بھی نظر آ رہی ہیں یوکے میں شہزاد بھئی اگر گھر سے نکلے گاڑی میں تو شراب کی بوتیں بھی دکان میں نظر آ رہی ہیں گورہ ڈرنگ بھی گالیاں دیتا پھر رہا ہے تو وہ بے عدمی کی اس میں چلایا آتا ہے اچھی بات نہیں ہے احترام کرو تو پھر اس کو حد تک نباؤ یہ چیز ہے تو مرضی ہے یہ سن سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے سچ مگر میں اس کے اپنے قوانین بتا رہا ہوں ہمارے اپنے گھرانے کے یہ چیز ہے ہمارے اپنے گھرانے کے